السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ شبیر لائف اسٹائل کی طرف سے ہے وہ کہتے ہیں کہ سلمان بھائی میں آج فجر کی نماز پڑھنے مزید میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جماز شروع ہو گئی ہے تو میں سنتیں نہیں پڑھ پایا تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد یعنی جم میں جماز سے فارغ ہو گیا تو میں نے فجر کی سنتیں پڑھی تو وہاں کچھ لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا اور کہا کہ فجر کی سنتیں فرض نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے تھی بعد میں آپ نہیں پڑھ سکتے دیکھیں میرے بھائی یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے جماعت شروع ہو گئی ہے تو اب وہ سنتیں پڑھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ سنت ہم کیسے پڑھیں گے یعنی بہت سے مجھے تو میں ایسا ہوتا ہے کہ فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب فجر کی نماز ختم ہوئی تو پھر ممنوع وقت چالو ہو جاتا ہے یعنی سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے ٹائم نہیں ملتا ہونے نماز پڑھنے کا اور اس بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سورج طلوع ہونے لے گے تو اس وقت نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ پوری طرح طلوع ہو جائے ٹھیک ہے تو اس وقت تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اگر کسی مزید کے اندر آپ نماز پڑھنے گئے فجر کی اور وہاں دیکھا کہ آپ نے جماعت ہو گئی اور کافی وقت ابھی ہے سورج طلوع ہونے میں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ ایک شخص مزید کے اندر آیا اور اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر اور اس نے جماعت پڑھ لی یعنی فجر کی نماز پڑھ لی اب اس کے سنتیں کیونکہ رہ گئیں دی تو وہ الگ گیا بعد میں ایک جگہ یعنی پیچھے ہٹ کے وہ اپنی سنتیں پڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ فجر کی نماز تو دو ہی رکات ہیں یعنی دو رکات فرض کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے پھر یہ کونسی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے جب اس نے نماز ختم کر لی تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی چار رکھتے ہیں یعنی کہ چار فرض ہیں فجر کے دو دو ہوگے اب تم کونسی پڑھ لے ہو تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فجر کی دو سنتیں پہلے کی رہ گئی میں لیٹ آیا تھا تو میں وہ اب پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا خاموشی اختیار کر لی یعنی آپ نے اسے اجازت دی کہ وہ یہ عمل کر سکتا ہے یعنی وہ درست عمل کر رہا ہے تو اس وقت یعنی وہ وقت ایسا تھا کہ اس میں سورج تلو ہونے میں ٹائم تھا تو وہ سنتیں پڑھ رہا تھا ممنوع وقت نہیں تھا تو اگر آپ نے ایسے ٹائم میں پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اگر کسی مسجد کے اندر آپ گئے نماز پڑھنے اور فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی سنتیں رہ گئیں اور بعد میں دیکھا کہ سورج تلو ہونے لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سورج نگلنے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں فجر کی تو وہ سورج تلو ہونے کے بعد پڑھ لیں ٹھیک ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار سنتیں رہ گئیں یا آپ سو گئے تو آپ نے وہ سورج تلو ہونے کے بعد پڑھی تو اس طرح آپ پڑھ لیں اور اگر کسی وجہ سے کوئی سنتیں نہیں بھی پڑھتا یعنی اگر کوئی سنتیں چھوڑ دیتا ہے فجر کی تو اس میں کوئی گناہ والا کام نہیں ہے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے یہ نوافل نماز ہے اس کے بارے میں خود حدیث ہے کہ ہم عاشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پابندی فجر کے نوافل میں کرا کرتے تھے نا یہ دو رکعات پڑھنے میں اتنی کسی اور نوافل کے لیے نہیں کرا کرتے تھے تو اگر کوئی فرس پڑھ لیتا ہے فجر کی اور جو یہ دو نوافل ہیں سنتیں نہیں پڑھتا تو وہ گنے گار نہیں ہے باقی وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے ٹائم مل جاتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اگر ٹائم نہیں ملتا تو سورج تلو ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے